گوڈ موننگ دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے اونلائن چنل عرادیہ ریس اکیڈمی میں دوستو سیکنڈ گریڈ میں سنسکرٹو باگ کے موڈل پیپر کے ٹیسری چل رہی تھی جس کے اندر دوستو اپنے سولہ موڈل پیپر کمپلیٹ ہو چکے تھے آج دوستو دو موڈل پیپر آئیں گے سترہ اور اٹھارہ دو موڈل پیپر آئیں گے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پریسنے لاتھی سرنکلا کیا ہے تو دوستو لاتھی سرنکلا ہے یہ ایک ہے کھنیج پر پٹی ہے ٹھیک ہے پٹی ہے کھنیج ہے پٹی ہے بی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے آگے دیکھو راجستان کے ایک سہر میں پیلے پتھر کی کھان ہے اس پتھر کو بھی اسی سہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے سہر ہے تو دوستو پیلے پتھروں کی کھان کہاں پر ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے جسل میر میں ٹھیک ہے اور پیلہ سہر بھی کھا جاتا ہے جسل میر کوئی نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کونسا عرد درلب درلب پتھر راجستان میں پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے تو دوستو کونسا پایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سلیمانی دی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے چار نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو سنیوکت سنیوکت راشتر سنگ سرکشہ پریسد کی ایس تائیس ادسیہ حیطو چناو میں بھارت کو کل مت پرابت ہوئے تھے تو دوستو کتنے مت پرابت ہوئے تھے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک سو ستیاسی بی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے بھارت نے پنچ سیل شدانتوں کی گوشنہ کی تو دوستو بھارت نے پنچ سیل شدانتوں کی جو گوشنہ ہے وہ بھارت چین سندی گنیس سو چوپن کو کی تھی ٹھیک ہے چی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر سکس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو سب سے کم جن سنگیا گنتوہ والے راجے ہیں تو وہ راجے ہیں دوستو کون کون سے سہی اتر ہو جائے گا اس کا ارونا چل پردیس اور مجورم اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے بھارت میں سروادک لنگانپات والا راجے ہے تو وہ کون سا ہے سہی اتر ہو جائے گا دوستو اس کو وہ ہے کیرل نیکسٹ ہے دیش میں نقسلواد کی سمسیہ سے سروادک پرباویت راجے ہے تو وہ راجے ہیں دوستو چھتیس گھڑ بی نمبر کا اپسن اس میں سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نائن نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو گاندی جی کا ایسے یوگ آندولن کا پرستاؤ پون بہومت سے 1920 میں سویکرت ہوا تو کون سے ادیویسن میں تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ناگپور ادیویسن میں بی نمبر کا اپسن اس میں سہی اتر نیکسٹ ہے گاندی جی نے سبینہ اوجہ آندولن کی گوشنا کی تو دوستو یہ گوشنا ہے یہ کب کی تھی تو 12 مارچ 1930 کو کی تھی اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے گیارہ نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو ڈاکٹر بھیم راو امیڈ کر کو گنتی سگست 1946 کو پدبار سوپا گیا ڈاکٹر بھیم راو امیڈ کر کو گنتی سگست 1946 کو پدبار سوپا گیا تو دوستو کس کا تو اس کا سہی اتر ہو جائے گا وہ ہے سویدان پراروب سمیتی کا ادیقس کا پد ٹھیک ہے سی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے بارہ نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو گٹ نیرپیکس تھا سبد کا سروپرثم پریوک 1961 میں کیا تو دوستو کس نے کیا جس کا سہی اتر ہو جائے گا وہ ہے دیشی راجے سمیتی کا ادیقس نے ٹھیک ہے دی نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے مونٹینگیو تیرا نمبر پریسن ہے مونٹینگیو چیم سپورٹ صدار ادینیم کہلاتا ہے تو دوستو یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ 1100 بھارس پریشت ادینیم کہلاتا ہے بی نمبر کا اپسن اس میں سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے چار نمبر پریسن ہے چوہدہ نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو 1936 1936 کے ادینیم کی مکھے ویشیشتہ تھی تو دوستو 1936 کے ادینیم کی جو مکھے ویشیشتہ تھی وہ کیا تھی تو پرانتوں میں سوائتہ ٹھیک ہے 35 36 ٹھیک ہے 36 میں ادینیم بنایا گیا تھا 35 میں بنایا گیا تھا اور 37 میں اس کو لاغو کر دیا تھا تو پرانتوں میں سوائتہ ہو جائے گا اس کا right answer ٹھیک ہے نیکسٹ ہے راشترپتی بھارت میں ویتیا آپاتکال گوشت کر سکتا ہے راشترپتی بھارت میں ویتیا آپاتکال گوشت کر سکتا ہے تو وہ جائے دوستو انوچھے 360 ٹھیک ہے کیا انترگت نیکسٹ ہے بھارت کی راجنیتک ویوستہ میں دیش کا سروچ نیتا ساسکیوں کے اندر بندو ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے تو سب کو پتا ہے پردان منتری ہوتا ہے اے نمبر کا option اس میں right answer نیکسٹ ہے سترہ نمبر پریس نے بھارتی سنگاتمک ویوستہ کی پرمک ویشیستہ ہے تو اس کی پرمک ویشیستہ ہے وہ دوستو سکتیوں کا ویباجن ہے اے نمبر کا option اس میں right answer ہو جائے گا نیکسٹ ہے اٹھارا نمبر پریس نے اس میں دیکھو پوروہ پردان منتری جن کے پریاسوں سے ناغریکوں کے کرتویے بھارت کے سویدان میں سماویشت کیے گئے تو اس کا right answer ہو جائے گا اندرہ گاندی میں ٹھیک ہے ڈی نمبر کا option اس میں سیوتر نیکسٹ ہے سویدان کے بھاگ چار میں راجے کے نیتی نیتے سک تتوے اُلے خیت ہیں سویدان کے بھاگ چار میں راجے کے نیتی نیتے سک تتوے اُلے خیت ہیں تو دوستو انوچھے 36 سے 51 تک بی نمبر کا option اس میں right answer ہو جائے گا آگے چلتے ہیں 20 نمبر پریس نے اس میں دیکھو سویدان کے انوچھے چوپن کے انوصار بھارت کے راشترپتی کا نیرواچن کرتے ہیں تو دوستو کون کرتے ہیں بھارت کے راشترپتی کا نیرواچن تو لوک سبہ ایوام راجے سبہ کے نیرواچن سد سے ٹھیک ہے تو دوستو اس کا right answer کیا ہو جائے گا لوک سبہ راجے سبہ ایوام راجے ویدان سبہ کے سد سے تو دوستو اس پریسن کا اُتر ہے وہ آپ کو بتانا ہے لوک سبہ راجے سبہ راجے ویدان سبہ کے نیرواچن سد سے لوک سبہ ایوام راجے سبہ کے سد سے دوستو 20 نمبر کا پریسن کا اُتر آپ کو بتانا ہے اس کا اتر کمنٹ میں آپ کو بعد میں مل جائے گا نیمین میں سے کون سا چھتر منو ویجیان کے انترگت نہیں آتا ہے تو وہ کون سا چھتر ہے تو وہ ہے دوستو راج نیتک چھتر یہ راج نیتک منو ویجیان ہے نیمین میں سے کس کا نشطہ کیول آنوان سکتہ کے آدھار پر ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو وہ ہے بودھی کا اے نمبر کا اپسن اس میں سیوتر تیبیس نمبر پریس نے اس میں دیکھو کوہلر نے اپنے ادھگم سمبندی پریوگ کیے کوہلر نے اپنے ادھگم سمبندی پریوگ کیے تو یہ کیے دوستو چمپانجی پر نیکسٹ سائیکل چلانے والا اسکوٹر چلانا شگری ہی سیکھ لیتا ہے یہاں یہاں دناتمک استنانترن سکراتمک ہے پرکریا ہے تو دی نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پچیس نمبر پریس نے اس میں دیکھو بھارتی جنتا پارٹی استیتو میں آئی تو دوستو یہ کب آئی تھی تو یہ انیس واسی میں آئی تھی نیکسٹ ہے منو ویجیان ویوار کا سدھ ویجیان ہے کتن ہے تو دوستو یہ کتن کس کا ہے یہ ووٹشن کا کتن ہے سی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے ستہائیس نمبر پریس نے کسورا وزتہ کی عوضی ہے تو وہ عوضی دوستو کتنی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بارہ سے گنیس ورس نیکسٹ ہے رورسہ سیہی دبا پریقشن ویکتیتو پریقشن میں کون سا پرکار ہے تو دوستو کون سا پرکار ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریق سی اپی نیکسٹ ہے گنیس نمبر پریس نے اس میں دیکھو تھونڈائک کا بودھی سمندی شدانت ہے تو وہ ہے دوستو اس میں بہت تتوہ شدانت ہے سی نمبر کا اپسن اس میں سہیتر نیکسٹ ہے ایک گیارہ ورس یہ بالک جس کی مانسی کائیو دس ورس ہے کس سرینی میں آئے گا تو کس سرینی میں آئے گا یہ آئے گا دوستو عوشت بدھی کس سرینی میں ڈی نمبر کا اپسن اس میں سی اتر ایک تیس نمبر پریس نے اس میں دیکھو ایک بالک سامانے بستو کے نئے نئے اپیوگ کرتا ہے یہاں درساتا ہے تو دوستو یہاں کیا درساتا ہے تو یہ کیا درساتا ہے اس کا سی اتر ہو جائے گا دوستو وہ ہے سرجنت شیلتہ درساتا ہے اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ پاولاو کے انوبندن پریوگ میں کیول دھونی کے اپستیت کرنے پر ہونے والی انوکریہ کو کہتے ہیں پاولاو کے انوبندن پریوگ میں کیول دھونی کے اپستیت کرنے پر ہونے والی انوکریہ کو کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو وہ ہے انوبندیت انوکریہ ٹھیک ہے کنڈیسنڈ ریسپونس بی نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر تین تیس نمبر پریس نے اس میں دیکھو اوبے مکھی ویکتیتوے کی ویشیستہ ہے تو اوبے مکھی ویکتیتوے کی جو ویشیستہ ہے وہ دوستو دیکھو ان کا سباو انتر مکھی و بہر مکھی کا مصرن ہوتا ہے سی نمبر کا اپسن اس میں سیتر نیکسٹ ہے پرسنیلیٹی سبد کس بحثہ کے مول سے لیا گیا ہے تو یہ لیا گیا ہے دوستو لیٹن بحثہ کے مول سے دین نمبر کا اوپسن اس میں سہی اتر پینتیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو پرتیبہ سالی گنہ ارجیت کرتے ہیں پرتیبہ سالی گنہ ارجیتیں کرتے ہیں تو دوستو یہ جنمجات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جیرو سے پچیس بودھی لبدی کو کہتے ہیں جیرو سے پچیس بودھی لبدی کو کہتے ہیں تو دوستو جڑبالک ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں جڑبالک نیکسٹ ہے سینتیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو کسی ویکتی دوارہ اپنا بھول کر کسی دوسرے ویکتی کے گنوں اور گنوں کا انکرن کرنا کہلاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے دوستو تداتمی کرن ٹھیک ہے یا آئی ڈینٹیفیکیشن دی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے اٹیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو جب سکسک دوارہ چھاتروں کے لگو سموہ بنا کر پرتے سموہ کو پرتے سموہ کو ویشہ سمندی سمسیہ دی جائے چھاتر چرچہ کر سمادھان یا نیسکرس نکالتے ہیں یہیں کی سپاگم کی اور سنکیت کر رہا ہے تو دوستو یہیں پینل چرچہ یعنی کی پینل ڈیبیٹ کی طرف چرچہ کر رہا ہے اے نمبر کا اپسن اس کا سیوتر گنچالیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو ابھی پریڑنا ابھی پریڑنا کے سندرب میں بھوک ہے تو ابھی پریڑنا کے سندرب میں بھوک ہے وہ کیا ہے اس کا سیوتر ہو جائے گا دوستو وہ ہے انتنود ٹھیک ہے بی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر چاریس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو ادھیگم سروتم ہوگا ابھی پریڑنا ہوگی بی نمبر کا اپسن اس کا سیوتر ہکلانے کا منوویگینک قارن ہے تو ہکلانے کا جو منوویگینک قارن ہے وہ دوستو سوے گو کا تیروے پرواہ ہے سی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر بی آلیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو کرجا پکسی بیہار استیت ہے تو یہ دوستو کہاں پر ہے سب کو پتا ہوگا کھیچن میں ہیں اے نمبر کا اپسن اس میں بالکل سہی اتر نیکسٹ ہے تیانیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو ناتھ دوارا سیلی دیکھو اس کے اندر ناتھ دوارا سیلی کے وقاس میں کہاں کے کلاکاروں کا پرموک یوگدان رہا تو یہ رہا دوستو مثورا کے کلاکاروں کا بی نمبر کا اوپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے چوموالیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو پراجین گانیسور سبیتا کے اوصیز پرابت ہوئے ہیں تو یہ دوستو کہاں سے پرابت ہوئے ہیں تو یہ نیم کتھانا سے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بیجک پہاڑی استیت ہے تو دوستو بیجک کی پہاڑی ہے یہ ویرات نگر میں استیت ہے سی نمبر کا اوپسن اس میں سیوتر ہو جائے گا چھنالیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو راجستان کے جلے جہاں سے کرک ریکھا گزرتی ہے تو وہ کونسے جلے ہیں تو وہ ہیں دوستو بانسوڑا اور ڈونگرپور سی نمبر کا اپسن اس میں سیوتر نیکسٹ ہے اردسوسک جلوائیو والا جلہ ہے تو اردسوسک جلوائیو والا جلہ ہے وہ دوستو کونسا ہے تو جودپور اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے اٹھالیس نمبر پرسن ہے اس میں دیکھو مانڈل گڑ کے نکٹ تیرونی پر نمی میں سے تین ندیاں ہیں تو وہ ندیاں کون کونسی ہے تو دوستو بیڈٹس بناس اور مینال یہ ہے دوستو تین ندیاں بی نمبر کا اپسن اس میں سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے الاؤدین کھل جن نے رن تھم بور پر اکرمن کیا کیونکہ کیونکہ سلطان کے ویدروئیوں کو سرن دی تھی کس نے ہم میر دیو نے ٹھیک ہے بی نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں پچاس نمبر پریس نے اس میں دیکھو پدماوت کے رچناکار ہیں تو دوستو پدماوت کے جو رچناکار ہیں وہ ملک محمد جائیسی ہے پندرہ سو چالیس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اور دوستو ایک پرسن میرا بھی ہے کہ راجستانی یہ تو دوستو پدماوت ہے یہ ملک محمد جائیسی نے لکھی تھی پندرہ سو چالیس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے پر فلم بھی بنی تھی تو دوستو میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں میرا دوسرا پرسن یہ ہے کہ راجستانی ساہیتے اور جین مونیوں کے انصار ہے پدمنی تو دوستو پدمنی ہے وہ کہاں کی راجکماری ہے راجستانی ساہیتے اور جین مونیوں کے انصار یہ پرسن ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پدمنی ہے وہ راجستانی ساہیتے اوم جین مونیوں کے انصار پدمنی جسل میر کی راجکماری تھی اس کے لیے ایک دوہا بھی پرسلیت ہے پنگل گھڑری پدمنی تو رانی سرموڈ جسل میر جنم لیو پرنی گھڑ چتھوڑ پونگل گھڑری پدمینی یعنی کی پونگل گھڑ کہاں پڑتا ہے جسل میر میں تو وہاں کی تو تھی یہ پدمینی ٹھیک ہے پہلے جسل میر کو پونگل گھڑ کے نام سے جانا زیادہ تھا تو پونگل گھڑری پدمینی تو رانی سرموڈ یعنی کی رانیوں میں سب سے اونچہ استان جسل میر جنم لیو جسل میر میں جنم ہوا تھا پرنی گھڑ چٹوڑ یعنی کہ پرنی گھٹے یعنی کہ سادھی کاؤں ہی تھی تو چٹوڑ گھڑ میں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اے نمبر اوپسن نیکسٹ ہے علاؤدین خلجی دوارہ چٹوڑ کا نام دیا گیا تو علاؤدین خلجی دوارہ چٹوڑ کا نام ہے وہ دوستو خدر آباد دیا گیا تھا سی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے باون نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو منڈور کے پرتیہار مانے جاتے ہیں تو دوستو کیا مانے جاتے ہیں تو یہ برہمن مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے منڈور کے پرتیہار برہمن مانے جاتے ہیں نیکسٹ ہے راجہ ناگبٹ پرثم کا راجونس ہے راجہ ناگبٹ پرثم کا راجونس ہے وہ دوستو کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے گوجر پرتیہار دی نمبر کا اوپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے چوہن نمبر پریسن ہے پرتوی راج ویجے کی لیکھک ہے تو دوستو کون ہے پرتوی راج ویجے تو جیانک بھٹ ہے اس کے لیکھک ہے چوہان راجونس کا سنستاپک ساسک ہے تو دوستو وہ ہے واسودیو کونسا ہے واسودیو چوہان تو اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا واسودیو اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر چھپن نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو راجستان جانٹ چھتری سبا بنائی گئی تو دوستو یہ کب بنائی گئی تھی تو یہ 1931 میں بنائی گئی تھی بی نمبر کا اوپشن اس میں سیوتر اکھیل بھارتی راجے لوگ پریشت کا پرثم ادیویشن ہوا تو دوستو یہ ادیویشن ہے یہ کب ہوا تو یہ ہوا بمبئی میں ٹھیک ہے نیکسٹ کہاں ہوا تھا بمبئی میں نیکسٹ تارون راجستان سماچار پتر کے ویوستپک تھے تو دوستو کون تھے تو جینہ رانویاس نیکسٹ ہے مطس سے سنگ کے پردان منتری بنائے گئے تھے تو دوستو مطس سے سنگ کے پردان منتری سو بار عام کماؤت تھے دی نمبر کا اوپشن اس میں سیوتر ساٹھ نمبر پریشن ہے اکبر دوارہ پرتاب کے پاس بیجا گیا پرثم دودھ تھا تو دوستو پرثم دودھ تھا جلال کھان پندرہ سو بہتر میں گیا تھا یہ نیکسٹ ہے پرتاب کی سینہ کا پتھان سینہ نائک تھا تو وہ تھا دوستو حکیم خاصور دی نمبر کا اوپشن اس میں رائٹ آنسر بانسٹ نمبر پریشن ہے اس میں دیکھو مالدیو کے پسچات ماروارڈ کا ساسک بنا یا ماروارڈ کا ساسک بنا ماروارڈ کے مالدیو کے پسچات تو دوستو مالدیو کے پسچات ہے وہ ساسک بنا تھا کون چندرشین جس کو ماروارڈ کا بھولا بسرا راجہ بھی کہتے ہیں پرتاب کا اگرگامی بھی کہتے ہیں تو سی نمبر کا اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تیر پورا سنڈری تیر پورا ہے یا تیر پور کر دو تیر پورا سنڈری کا مندر کس جلے میں ہیں تو دوستو بہن سوڑا میں ہے تیر پورا سنڈری کا مندر بے اے نمبر کا اوپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا چون سٹھ نمبر پریس لیں اس میں دیکھو جydiپور کے راٹھوڑوں کی دیوی جس کی اٹھارے بجائیں ہیں تو وہ دوستو کونسی ہے دوستو اس میں ناگنیچی sadece ماتا کونسی ہے ناغنے چی وقت اس کی 18 بجائیں ہے اس میں 18 بجائیں نیکسٹ آگے چلتے ہیں 65 نمبر پریسنے اس میں دیکھو بھوریا بابا آرادے دیوتا ہے تو دوستو کس کے آرادے دیوتا ہے بھوریا بابا تو یہ ہے دوستو گوڑوارڈ کے میناوں کے آرادے دیوتا ہے A نمبر کا اوپشن اس میں سیوتر نیکسٹ ہے سنت بھوری بھائی الگ کا کاری چھتر تھا تو دوستو اس کا کاری چھتر تھا وہ میواڈ تھا بی نمبر کا اوپسن اس میں سیوتر نیکسٹ ہے سکسٹی سیون نمبر پریس نے اس میں دیکھو پھول ڈول اتصو منائے جاتا ہے تو دوستو پھول ڈول اتصو ہے یہ رامس نے ہی پنت دوارہ منائے جاتا ہے سی نمبر کا اوپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے ورتبان راجستان نرمان کی پرکیریہ پون ہوئی تو یہ پرکیریہ ہے دوستو ایک نومبر گونیس سو چپن کو پون ہوئی اے نمبر کا اوپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ اے 69 نمبر پریس نے روپا دھائی کا سمنجھ جودپور کے کس ماراجہ سے ہے تو دوستو کس ماراجہ سے ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو وہ ہے جسون سنگھ سے ٹھیک ہے روپا دھائی کا سمنجھ جسون سنگھ سے ہے نا کی عجید سنگھ سے نیکسٹ اے ودعپور پرجا منڈل آندولن سے سمندیت مائلا ہے تو وہ دوستو کونسی ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہے نارانی دیوی ورما سی نمبر کا آپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے گیتر نمبر پریس نے کپل مونی کا میلا لگتا ہے تو دوستو کہاں پر تو کولایت بکانیر میں لگتا ہے کپل مونی کا اس کا میلا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تیمینیا آبوسن یہ تیمینیا نامک آبوسن ہے وہ پہنے جاتا ہے تو دوستو کہاں پر پہنے جاتا ہے تو یہ پہنے جاتا ہے گلے میں نیکسٹ ہے تیتر نمبر پریس اس میں دیکھو لانگوریا لوک گیت ہے تو دوستو لانگوریا لوک گیت ہے یہ بکتی گیت ہے یہ کہاں پر گیا جاتا ہے یہ کرولی کے اندر کیلہ دیوی کے مندر میں next بادلی کے رچناکار ہیں تو دوستو بادلی جو رچناکار ہیں وہ کون ہے تو چندر سنگھ ہے بادلی کے رچناکار next 35 نمبر پریسط میں اس میں دیکھو راج پال پدہیٹو نیونتم آئیو سیما نرداری تھے تو کتنی ہیں تو دوستو اس میں 35 ورص ہے راج پال کی نیونتم سیما آئیو نرداری تھے next کرادو کا سومیشورماندیر ہے تو یہ دوستو کرادو کا جو سومیشور của مندیر ہے گرجر پرتیہار شاہیلی کا نرمیت مندیر ہے سونارگڑ درگ ہے تو سونارگڑ درگ ہے یہ دوستو دھانون درگ ہے c نمبر کا option اس میں right answer ہو جائے گا آٹھاتر نمبر پریس نے بونڈی میں رنگ میل کا نرمان کروایا تو دوستو کس نے کروایا بونڈی میں رنگ میل کا نرمان تو دوستو چتر سال نے کروایا ٹھیک ہے چتر سال ہے یہkam کہت ستر سال نے کروایا تھا بوندی میں رنگ میل کا نرمان نیکسٹ ہے سیونٹی نائن نمبر پریس نے اس میں دیکھو طالب اے ساہی طالب اے ساہی دولپور میں ہے تو طالب اے ساہی کا نرمان جانگیر کے کس منصب دار نے کروایا تھا تو دوستو کس نے کروایا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سلحہ کھانے سی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر نیکسٹ ہے اسی نمبر پریس نے اس میں دیکھو دیکھو بیتی چترن کی پرمک ویدی یا ویدیا ہے تو وہ کونسی ہے تو دیکھو اس کے اندر فریسکو بنا فریسکو سیکو چترن سادرن بیتی چترن اپیوک سبی یہ ہے دوستو دے نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر یہ اپیوک سبی نیکسٹ ہے بیتی چتروں کے لیے کہاں کی چتر سالہ پرشید ہے تو یہ پرشید ہے دوستو کہاں کی تو یہ بندی کی سہ نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بھئیانسی نمبر پریس نے اس میں دیکھو ساماجک انکیشن کا کاری ہے راجستان کے کس جلے میں پرارمب ہوا تو یہ پرارمب ہوا دوستو بھیل وارہ میں دی نمبر کا اپسن اس میں سہ اتر نیکسٹ ہے گڑسی سروور کہاں استیت ہے تو یہ استیت ہے دوستو کان پر جسل میر میں گڑسی سروور نیکسٹ ہے چوراسی نمبر پریس نے اس میں دیکھو راجستان کے راجے کے مکھے منتری کرتوی نرداریت ہے راجے کے سویدان میں راجے کے مکھے منتری کرتوی نرداریت ہے تو دوستو کون سے انوچہد کے اندر تو انوچہد ایک سو سٹھ سٹھ کے اندر داریت ہیں ڈی نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے راجستان لوگ سیوہ آئیو کا گھٹن ہوا تو دوستو اس کا گھٹن ہے یہ بیس اگست گنیس سو گننچاس کو ہوا تو اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے چھینچ نمبر پریسن ہے اس میں دیکھو جاپان کا ویسالتم دیپ کونسا ہے تو جاپان کا ویسالتم دیپ ہے یہ دوستو ہونسو ہے ڈی نمبر کا اوپسن اس کا سیوتر نیکسٹ ہے نیمن میں سے سب سے چھوٹا مادیب کونسا ہے تو سب سے چھوٹا مادیب ہے وہ دوستو کونسا ہے اوشٹیلیا سب کو بتاؤ گئے تو نیکسٹ ہے اٹھاسی نمبر پریس نے اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کس ایک کے جل چھتر میں میتوپون چھتر گرانڈ بینک اور جورج بینک اوستیت ہے تو دوستو کس میں تو تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اترپسمی اٹلانٹک میں ساگر میں ٹھیک ہے ڈی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے آگے چلتے ہیں ایٹی نائن نمبر پریس نے اس میں دیکھو ویسوے کا سب سے بڑا اور گہرا ماں ساگر ہے تو کونسا ہے تو وہ ہے دوستو پرسانت ماں ساگر نیکسٹ ہے مانسون پونے گرسم ریتوں میں بہتی ہے تو یہ بہتی ہے دوستو سمندر سے اس تل کی طرف بہتی ہے مانسون پونے سمندر سے اس تل کی طرف نیکسٹ ہے نائنٹی ون نمبر پریس نے اس میں دیکھو گیب ساگر جی لیستیت ہے تو دوستو یہ گیب ساگر ہے یہ ڈونگر پور میں استیت ہے دی نمبر کا اوپسن اس کا سیوٹر نیکسٹ ہے راجستان ویدان سبا کے ادیقس ہیں تو دوستو وہ کون ہے تو سی پی جوسی ہے کون ہے سی پی جوسی اس کے ورطمان ادیقس ہے راجستان ویدان سبا کے نیکسٹ ہے نائنٹی فور نمبر پریس اپریشن فلڈ کے ستردار ہے یا کون ہے اپریشن فلڈ کے تو دوستو ورگیج کوریان ڈاکٹر ورگیج کوریان سی نمبر کا اپسن اس میں سہی اتر نیکسٹ ہے وشوہ میں آم اور کلہ اتپادن میں بھارت کا استان ہے تو دوستو آم اور کلہ اتپادن میں بھارت کا آٹھوہ استان ہے تو اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے چھانوہ نمبر پریسن ہے نائنٹی six نمبر پریس نے اس میں دیکھو بھارت کا گولڈن فائیبر کہلاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے جونٹ کہلاتا ہے گولڈن فائیبر next ہے بھارت میں سمنٹ کارخانوں کی سروادک سنکھیا ہے تو کہاں پر استطہ ہے سروادک سمنٹ کارخانوں کی تو وہ ہے دوستو جرادستان میں ٹھیک ہے یہ نمبر کا اوبسن اس میں right answer next ہے 98 نمبر پریس نے ہمالے پروت کی ندیوں کی وہشتہ ہے تو وہ وشتہ کون سی ہے تو وہ وشتہ سی ہے دوستو اس میں کونسی کہ یہ ندیاں ورس برے بیٹی ہے اے نمبر کا اپسن اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے جومنگ کرشی پرنالی مکھیتے اپنائی جاتی ہے تو یہ کہاں پر اپنائی جاتی ہے یہ اپنائی جاتی ہے دوستو مانی پور میگالے میں جومنگ کرشی پرنالی سو نمبر پریس نے اس میں دیکھو بھارت کے پرمک کاجو اتپادک راجے ہیں تو وہ دوستو کونسا ہے اس میں تو اس کا کیرل اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سب سے زیادہ کاجو ہے وہ کیرل راجے میں اتپادی تو ہوتا ہے تو دوستو یہ ہو گیا اپنا آج سترہ نمبر کا موڈل پیپر تو دوستو اگر آپ نے ابھی بھی آراد دیاریس اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سیئر کریں دوستو اسٹری کی کلاس چل رہی ہے بلدیو سرد ہیں وہ پڑھا رہے ہیں آپ کو اور جن کو ہندی کی بھی دیکھنا ہے تو ہندی میں شروع سے زیرو لیول سے سٹارٹ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کرنٹ کے جو پرسن ہے وہ دوستو آج اپلوڈ کیے جائیں گے تو آپ وہ بھی دیکھ لینا جس میں راجستان کے انڈ میں آئیں گے اور شروع میں انڈیا کے آئیں گے کرنٹ اپھر کے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت